بندو زلہ کے علاقے مالی خیل میں خارجیوں کے خودکش حملے کی کوشش ناکام دہشتگردوں نے دھماکہ خیز مواد سے بھری گاڑی چیک پورس کی دیوار سے ٹکرا دی سیکیورٹی فورسز کی جوابی کاروائی میں چھے دہشتگرد جہنم واصل حملے میں بارہ جوان شہید دس سیکیورٹی فورسز دو فرنٹیئر کاؤسٹیملری کے ہلکار شامل شہدہ کی نواز سے جنازہ ادا کر دی گئی کور کمانڈر پشاور سمیت آل آسکری حکام سویل انتظامیہ فوجی جوانوں نے شرکت کی بندو چیک پوز پر خارجیوں کے مزدلانہ کاروائی پر صدر مملکت وزیر آزم اور وفاقی وزیر داخلہ سمیت دیگر سیاسی شخصیات کے مذہبت بارہ جوانوں کی شہادت پر اظہار افسوس شہید جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا اسلام آباد ہائے کورٹے توشک خانہ کیس ٹوب میں بھی بانی پیچوے کی زمانت منظور کر لی رہا کرنے کا حکم دوران سمات عدالت نے اس تفسار کیا جن تین کسٹمز افسران نے قیمت غلط لگائی ان سے متعلق کیا کاروائی ہوئی ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے بتایا کہ کسٹمز افسران سے کوتاہی ہوئی لیکن وہ کرمنل میس کندک نہیں تھا ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے مزید کہا کہ عدالت جو بھی فیصہ کرے لیکن میڈیا میں پہلے سے ہے کہ زمانت ہو جائے گی اس پر جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب نے کہا میڈیا اگر سنسنی نہیں پھیلائے گا تو ان کا کاروبار کیسے چلے گا بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا امکان نہیں نو بئی کے آٹھ مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کی زمانت نہیں ہوئی وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارر کے گفتگو کہا تو شخانہ ٹو کیس میں مہت سے شواہد موجود ہیں ابھی ٹرائل چل رہا ہے ٹرائل کوٹ میں کیس آگے بڑھا تو زمانت ختم ہی ہو سکتی ہے مذاکرات ہو بھی جائے تو مانی پی ٹی کے پر امدر رہنے کی گارنٹی کون دے گا چوبیس نویمبر کا اعتجاج زمان پارک اور بنی گالا کی لڑائی ہے یہ اعتجاج نند اور بھاوچ کا ایک دوسرے کے خلاف ہے دوہزار چودہ میں ایک شخص جی چوک پر حملہ آور ہوا ترقی کے عمل کو سبوتاج کیا گیا پنجاب کی سینئر وزیر مریم عورت زیب نے کہا ان کی برباد کی ہوئی معیشت اور خارجہ پولیسی کو وزیر آزم نے ٹھیک کیا کیا ان کا یہ اعتجاج ملکی ترقی کے خلاف ہے؟ ادھر کی عوام نے ان کو چنا ہے جو ہمارے دوست خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ وہ بنائی اسی لیے کہ کسی کو چھڑوانے کے لیے تو ایسا قطن نہیں ہونے والا ہے اختلاف اگر مجھے کسی چیز سے ہے کرکہ مجھے کوئی پروٹیسٹ کرنا ہے تو پروٹیسٹ کا مقصد یہ قطن نہیں ہے کہ میں کوئی ایمبولنس جلا کے پروٹیسٹ کروں کسی کے صدر بننے سے کوئی رہا ہونے والا نہیں ٹرمپ کے صدر بننے پر کوئی خوش فہمی میں نہ رہے احتجاج کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ شارعہ فیصل پر بسیں اور پوجی تنسیبات کو جلا دیں وزیر اطلاع سینشورجی لنا میمن نے تقریب سے خطاب میں کہا احتجاج اخلاقی دائرے میں ہونا چاہیے نوجوان سوشل میڈیا کو اچھے کاموں کے لیے استعمال کریں پی ٹی آئی کی چوبیس نویمبر کی احتجاج کی کال کو وفاقی وزیر امیر مقام نے مس کال قرار دے دی کہا وزیر اعلی علی امیر خودکش بمبار نہ بنے وفاق پر حملہ کر کے توانائی ضائع کرنے کے بجائے اس عومے میں دیشنگردی کے بڑھتے واقعات پر توجہ دیں بانی پی ٹی آئی اہلیہ اور مہن کو پارٹی سوک کر انقلاب لانا چاہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو درنہ ہے اس کی وجہ سے ہمیں جو تاجر حضرات ہیں ان کو تو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے میں تو کوئی فائدہ نظر نہیں آرہا کاروبار پر پورا اثر پڑتا ہے یہ بات تو حقیقت ہے کہ کاروبار جب آپ پر روڈز بند ہوں گے لوگ گھروں سے نکلیں گے ہی نہیں تحریک انصاف کی بار بار احتجاج کی کول اسلام آباد کے شہریوں پر بھاری عوام کا پندنا کروڑ روپے کا نقصان پی جوے کے پانچ ماہ میں احتجاج سے ہونے والے نقصانات کے عداد و شمار سامنے آگئے روان سال جولائی سے لے کر اب تک اسلام آباد پولیس سمیل سرکاری اور عوامی ملاک کی صورت میں ایک ارب دس کروڑ روپے کا نقصان ہوا اسلام آباد سیل کرنے کے لیے چوبیس کروڑ ستتر لاک تیس ہزار کنٹینرز کا قرائے ادا کیا گیا مزہروں کے دوران ایک پولیس اہلکار شہید اسی سیکیورٹی اہلکار زہمی ہوئے سیف سٹی کے دو سو اکیس کیمرے توڑے گئے اکیس گاڑیوں اور اکتیس موٹر سائیکلوں کو نقصان پہنچایا گیا سالانہ گوشوارے جمع نہ کرانے پر الیکشن کمیشن کا ایکشن پی ٹی آئی کو چھبیس نویمبر کتلم ہونے کا نوٹس پی ٹی آئی کو مالی سال دوہزار تہیس اور چوبیس کا گوشوارے جمع نہ کرانے پر نوٹس بیریسٹر گوھر عمر ایوب کو بھیجوائے گئے الیکشن کمیشن پولیٹیکل فائننس پنکی ریپورٹ پر سماعت کرے گا خیبر پختونفہ حکومت کی غفلت سے صوبے کے کم سن معصوم بچوں میں خونناک خطرناک حد تک پھیل گیا روہ سال چھبیس بچے جانبھاق پشاور میں سب سے زیادہ بارہ بچے لقمہ اجل بنیں صوبائی محکمت صحت کے مطابق جنوری سے اب تک تین سو اسی بچے خونناک سے متاثر ہوئے متاثرہ بچوں کو پیداشی حفاظتی ٹیکوں کے پورس مکمل نہیں کرائے گئے وی پی این بزات خود غیر شرعی نہیں ہمارے بیان کی ٹائپنگ میں غلطی ہوئی ایک لفظ کی غلطی سے امہام پیدا ہوا چیرمن اسلامی نظریاتی کانسل ڈاکٹر راغم حسین نعیمی کی چیرمن پاکستان علماء کانسل حافظ تاہر اشرفی کے ساتھ پریس کانفرنس کہا سوشل میڈیا پر توہین آمیز اور فہش مواد روکا جانا چاہیے ریجسٹر وی پی این استعمال کو ترجیح دی جائے اس کا مصبت استعمال ہونا چاہیے آئین کے تحت آزاد صحافت کی اجازت ہونی چاہیے اڈیالا جیل میں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس پر سماد بشرا بی بی عدالت میں پیش نہ ہوئے طبی بنیاد پر حاضر سے ایک روزہ استثناء کی درخواست دائر عدالت نے منظور کرتے ہوئے ریفرنس پر سماد بائیس نومبر تک ملتبی کر دی ملزمہ نے آج بھی تین سو بی علیس کے تحت جاری سوال ناموں پر جواب داخل نہیں کروائے نہور ملتان سمیت پنجاب بھر میں سموک کی صورتحال بہتر آج کھلنے والے تعلیمی داروں میں طلبہ کی حاضری کم رہی پنجاب حکومت کے نوٹیفیکیشن کے مطابق سکولوں میں ماسک کا استعمال لازمی غیر نسابی سرگرمیوں پر پاون دی رہے گی پنجاب کی سینئر وزیر مریم عورم زیب نے کہا سکول کھلنے کے باوجود احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل درامت جاری رکھا جائے لاہور ہائی کورٹ کی اس موک کے خاتمے کے حکومتی اتنامات کی تاریخ پیپلز پارٹی اور حکومت کے بگڑتے تعلقات کی اندرونی کہانی پی پی اور نولی کے درمیان بیک دور چینلز رابطے پی پی قیادن تے حکومت کو متعدد مرتبہ تحفظات اور شکایات سے آگاہ کیا ادھر بلاول بھوچوں نے حکومت سے معاملات اٹھانے کے لیے کمیچی بنا دی کمیچی حکومت سے رابطے میں رہنے سمیت مسائل اجاگر کرے گی کمیچی اپنی رپورٹ اگلے ماہ سی ای سی اجلاس میں پیش کریں گی پاکستان کے دفاعی نظام نے دنیا کو دنگ کر دیا کراچی میں جاری دفاعی نمائش آئی ڈیاز دوہزار چوبیس کا دوسرا روز پچپن ممالک کے تین سو تیس غر ملکی مندوبین چھری شرکہ نے پاکستان کے دفاعی صلاحیتوں کا شاندھار مظاہرہ دیکھا اور اسے سرہا پاکستان کا تیار کردہ جدید لڑا کا ڈرون شاپر تھری اور مقامی سطح پر اپنی نویت کا پہلا جدید ٹکنالوجی سے آرازتہ 3D ریڈار شرکہ کی نگاہوں کا مرکز کراچی سائٹ سپر ہائیوئی انڈسٹریل ایریا فاکٹری میں آتر زدگی فائی برگیٹ اور ریسکیو کی دست گاڑیاں گچھانے میں مصروف تولیہ فاکٹری میں لگنے والی آن کو پھیلنے سے روک دیا گیا واقعے میں کسی جان نقصان کی اطلاع محصول نہیں ٹرم کی ایک اور حیران کن نام زدگی WWE کی سابق سی ای او کو سیکریٹری تعلیم چن لیا لنڈا میک مہن امریکی تعلیمی امور کی وزیر ہوں گی لنڈا میک مہن ٹرم کی اموری ٹیم کی شریک چئر پر سم ہے اسرائیل کے غزہ کے پنہگوزین کیمپوں پر حملے چھے فلسینی شہید عرب میڈیو کے مطابق اسرائیل نے البریج اور نصیرات پنہگوزین کیمپ کو نشانہ بنایا لبنان میں چوبیس گھنٹے کے دورہ اسرائیلی حملوں میں اٹھائیس شہید ہوئے بھارتی ریاست منیپور میں فسادات بے قابو ہو گئے عوام کے خلاف اونی سرکار کا طاقت کا استعمال بھارتی حکومت کا مزید پانچ ہزار فوجی تائنات کرنے کا فیضہ جاری جھڑپوں میں وزید سولہ حلاکتیں کئی لاکھوں میں درجنوں بستیا جلا دی گئے کوچ کا کردار ایک حد تک ہوتا ہے کھلاریوں کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے مدد کی جاتی ہے قومی وائٹ بال ٹیم کے ہیٹ کوچ آقف جاوید کی لاہورمی میڈیا سے گفتگو کوچ اور کپتان کی سوچ کو ایک پلیٹ فارم پر لائے جائے گا کوچ کپتان اور سیلیکشن کمیٹی مل کر فیصلے کریں گے چیمپینز ٹوفی دو ہزار پچیس کا تنازعہ بھارت کی ہر دھرمی کے قلاب پاکستان کا سخت موقف کے باعث ڈیڈ لاغ صورتحال پر آئی سی سی پریشان شیڈول کے اعلان میں مزید تاقیر کا امکان بروڈکاسٹرز اور کمرشل پارٹنرز کا بھی پاک بھارت میچ کے بغیر شیڈول تسلیم کرنے سے انکار قانونی چارہ جوئی کی دھمکی بھی دے دی چیمپینز ٹوفی کی دور پاکستان کے آخری مرحلے میں آج کراچی پہنچ گئے ٹوفی کو مزار قائد مہاٹا پیلس اور نیشنل سٹیڈیم لے جائے جائے گا عوامی نمائش کے لیے مختلف مقامات کے ساتھ نیجی تعلیمی داروں میں بھی لے جائے جائے گا دور پاکستان کے بعد چیمپینز ٹوفی افغانستان پہنچا بھی جائے گی انقلاوی شاعر فیض احمد فیض کی چالیس بھی برسی آج منائی جا رہی ہے اردو عدب کے عظیم انقلاوی شاعر کو برسی کے موقع پر یاد کرنا عدبی روایت ہے ان کی ہم دیکھیں گے جیسی نظم آج بھی مظلوموں کے دلوں میں گھر کیے ہوئے ہیں اور دنیا بھر میں آزادی اور انصاف کے لیے ہونے والے مظاہروں میں گونجتی ہیں اور نہ رشتوں کی اہمیت نہ دوستوں کا احساس حساس ایجنسیز کا جاسوس باقی ہو گیا اپنی ایجنسی کے خلاف ہو گیا ہالی ووڈ فلم دی ایجنسی کا سسپنسی بھرپور ٹریلر جاری ہو گیا